بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوریز اف سائنس فرم دی اسلامی پاسٹ کے اس اپیسوڈ میں میں آپ تمام ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں آج جس سائنزاں کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کا ایک طویل عرصے تک تعلق رہا اس گروپ سے جو عالم اسلام میں بہت مسٹیریز گروپ مانا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ بڑے بڑے زہمہ سرداروں علماء اور سلطانوں کے خون سے رنگین ہے یہ جو گروپ تھا اسماعیلی نظاری جو فرقہ ہے شیعہ شیعت کا فرقہ ہے اس سے متعلق تھا اور شمالی ایران کے کوہِ البرز میں ایک قلعہ ہے یہ ان کا ہیڈکوارٹر تھا اور یہ ایسی جگہ پر واقع تھا کہ کوئی دو سو سال تک یہ گروہ وہاں پر قائم رہا اور کوئی اس کو فتح نہیں کر پایا تمام خطرات جنہوں نے پیدا کی مملکتوں کو سلطان مختلف صلاتین کو لیکن اس کو فتح نہیں کر پائے اسی علاقے میں ہمارا یہ سائنزاں جس کا میں نے حوالہ دیا یہ کیونکہ جس طرح کی سائنز یہ کرنا چاہتا تھا اس میں ایک تو وسائل کا مسئلے اس کے سامنے تھے اور پھر پروٹیکشن کا مسئلہ بھی تھا کہ حالات میں پیدا ہو گئے تھے تو اس کو حل کرنے کے لیے جب یہ بات سامنے آئی اور خود بھی عقیدتاً بھی یہ اسماعیلی فرقے سے تھا تو جب یہ بات نظاری اس فرقے تک پہنچی تو انہوں نے اس کو ہائر کیا اور اپنے ہاں لاکے رکھا یہ جو فرقہ ہے عالم اسلام میں اسلام کی تاریخ میں اس کو ہششین یا اسیسین کہا جاتا ہے حسن بن سباہ اس کا بانی تھا تو سمہا کیونکہ ان کے ایمپلومیمنٹ بھی آ چکے تھا یہ میں نے ارس کیا کہ یہ جو سائنزاں تھا مشہور سائنزاں التوسی نصیر الدین التوسی یہ بہت بڑا سائنزاں ہیں اور یہ کہا جائے کہ جو جدید سائنز اس کے کچھ کام اگر نہ کیے ہوتے تو جدید سائنز کا آغاز کوپن نکس کے سر یہ بند نہیں پاتا اس کا سہرہ اگر اس نے اگر توسری نے یہ کام نہ کیے ہوتے اس کا اتنی اہمیت ہے تو کئی سال تک بلکہ سالوں تک یہ انہی کے ہاں رہا اسی قلع علموت میں رہا اور فیزکس اور ایسٹرانومی فلوسفی ٹرگنومیٹری جیسے میدانوں میں اور دینیات کے میدان میں یہ کام کرتا رہا تو اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت بڑا ایسٹرانومر تھا اور زمانے میں بھی تک ایسٹرانومی اور ایسٹرالوجی کے بڑا گہرہ تعلق تھا تو ان تمام لوگوں کو جو جو قوت میں ہوتے تھے جو طاقت میں ہوتے تھے یا اقدار میں ہوتے تھے اکثر لوگوں کو ان کو اسٹرالوجیکل کلکولیشنز کے ضرور پیش آتی تھی تو ایسے لوگوں کو ہائر کرتے تھے یعنی چاہے ان سائنزانوں کی مرضی نہ ہو تب بھی ان کو یہ کام کرنا بڑتا تھا چنانچہ اس کام کو توسی نے ان حضرات کے ساتھ اس گروہ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کام کیا اب بارہ سو چھپن میں اس یہ علاقہ فتح کر لیا گیا منگولوں نے اس کو تاراج کیا منگولوں نے اس کو فتح کر لیا اب ظاہر ہے جب منگولوں کو یہ تاریخ جانتے ہیں ان کے معلوم ہیں جانے کتنی لوگ تو وہاں سے نکالے گئے گرفتار ہوئے اور بہت سے لوگ اس میں مار ڈالے گئے قتل کر دئیے گئے یہ ان لوگوں میں سے تھے دوسری جب یہ باہر آئے تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں اپنی جو کپیبلٹیز تھی اس کو ظاہر کیا اور بتایا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو وہ قتل سے بچ گئے اور نصیب بچ گئے بلکہ وہ اس قابل بھی ہوئے کہ منگولوں کو یہ بتاثر کر سکے کہ ان کے لیے ایک الگ سے ادارہ قائم پر دی جائے ایک افزرویٹری قائم پر دی جائے چنانچہ منگول انہوں کے لیے بہت بڑی ایک افزرویٹری قائم کی اس کو مراغہ کی افزرویٹری کہا جاتا ہے تو مراغہ جو علاقہ ہے وہ ازربائیجان کا علاقہ اس میں یہ مراغہ کیے افزرویٹری قائم کی گئی یہ اپنی وقت کی بہت بڑی افزرویٹری تھی اور اس میں افزرویٹری کے علاوہ ایک بہت بڑی لیبریری ایک مسجد اور پھر جو دوسرے آفیسز کی جو بلنگ چھتی ہیں وہ اس میں قائم تھی التوسی کی جو شہرتی بطور سائنس دا دنیا بھر میں پھیل چکی تھی ان کے پاس خود چین سے بھی لوگ آتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو تاریخ ہے اسٹرونومی میں بہت بڑے بڑے نام ہیں مثلا مغربی ہیں کاتبی ہیں شیرازی ہیں یہ نہ یہ بھی انہی کے ساتھ تھے اس علاقے کا یعنی اس افزرویٹری کا ہیڈ تو التوسی تھی لیکن ساتھ میں یہ سے بڑے بڑے نام شامل ہے تو اس میں یہ کام کا غاز ہوا وہاں رہتے ہوئے انہوں نے جو کام کیے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ایک مشہور کتاب ہوئی مہمائر سپسٹرونومی اس میں توسی نے اس جومیٹیکل کنسٹرکشن کا حوالہ دیا ہے جس کو بعد میں توسی کپل کہا گیا اور جس کے نتیجے میں پھر بعد میں جو اور کلکولیشنز ہوئے اور آسٹرونومی میں جو کام ہوئے وہ اس کے نتیجے میں ہو سکے تو توسی کپل بیسیکلی توسی کی ایک انونشن ہے اور اسی افزرویٹری میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ کام انجام دیا تھا تو جو سائنس کے جو ہسٹورین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مراغہ جو ہے جو کام ہوا بیسیکلی یہ ایک ریولوشن تھا مراغہ ریولوشن کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ریولوشن تھا تو بنیادی مصد یہ تھا کہ جو ٹولیمی کی جو اسٹرونومی تھی اس کو اوور ہول کیا جائے اس میں کچھ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت تھی اس کام کا آغاز ایک ڈیرے صدی پہلے الحیسن کر چکے تھے اس کام کو انہیں آگے بڑھایا اور ایک خاص مقام تک لے گئے اور یہ توسی کپل کو انہوں نے گیا کہ انویٹ کیا تو توسی اس عدبات سے بہت اہم ہے کہ انہوں نے ٹرگنومیٹرک جو ٹیکنیکس تھی ان کو استعمال کیا بہت سے کلکولیشنز کے نتیجے میں اور الٹیمیٹری انہی کے افرٹس کی بنافر ٹرگنومیٹی ایک باقادہ ڈسپنن کے شکل اختیار کر گیا یہ بلکل اسی طرح جیسے دو صدی قبل یہ مشہور جو آہ متمیٹیشن ہیں انہوں نے الڈجبرک ٹیکنیک کو بعض سوالات کے حل کرنے کے اس لیے میں استعمال کیا تھا اور الڈیمیٹلی الڈجبرہ ایک ڈسپنن کے شکل میں اوپر کے آیا گیا سامنے آیا تھا یہی کام الٹوسی نے کیا چنانچہ ٹرگنومیٹی ایک ڈسپنن کے حصے سے ابرہ اور آج بھی قائم ہے اور اس سے ہم آج سے چھوڑوڑے بچے بھی اس سے واقف ہیں اس میں ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے یہ کہ جو سائن رول کی جو تھیرم ہے اس پر بھی انہوں نے کام کیا اس سے پہلے اسی کام پر عمر خیام بھی کام کر چکے تھے توسی نے اسی ایبزرویٹی میں کام کرتے ہوئے پہلی بار زمین کی گردش کے سسلے میں ایبزرویشنل جو ڈیٹا تھا وہ انہوں نے پیش کیا ایبزرویشن جو ایبزرویشن تھی اس کے ڈیٹا اکھٹا کیا اور اس کو پیش کیا لیکن سب سے بڑا کارنامہ توسی کا یہ ہے کہ توسی نے اس زمانے میں جو پورا عالم اسلام منگولوں کے نتیجے میں تباہ ہو رہا تھا تباہ ہو گیا تھا لیبریڈیاں کے لیبریڈیاں ختم کر دی گئی تھی انہوں نے ان کے توسس انہی کے توسس سے انہی کی نگرانی میں ایک اس سائنٹیفک ٹیڈیشن کو باقی رکھا اور نصیر باقی رکھا بلکہ بہت بڑی ہائٹس پر بلندیوں پر اس کو لے کے گئے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور سائنس پر بھی اور عالم اسلام پر بھی توسی کا ایک بہت بڑا احسان ہے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ توسی کا زمانہ تیرہویں صدی کا بارویں صدی کا ہے سمجھ دی گئے اور کوپن نکر جو ہیں وہ سورویں صدی کے ہیں تو گیا ان میں تقریباً تین سو سال کا فرق ہے لیکن جو پلینیٹری موڈل توسی نے تیار کیا اور جو کوپر نکر سے تیار کیا جو لوگ تاریخ کے سائنس سے واقف ہیں انہیں معلوم ہیں کہ جدید سائنس کا آغاز کوپر نکر سے ہوتا ہے یعنی کوپر نکر سے پرسن جس نے کہ جیو سینٹیسٹی سے ہیلیو سینٹیسٹی کے طرف لے کے گیا اور پھر جدید سائنس بننے لگی تو ان دونوں نے جو موڈل تیار کیا اس میں سیمیلیٹی اس حد تک تھی کہ جس نکتے پر توسی نے علف لکھا تھا اسی نکتے پر کوپر نکر سے اے لکھا جس نکتے پر توسی نے بے لکھا تھا کوپر نکر سے بی لکھا جہاں دال لکھا تھا وہاں ڈی لکھا اور جہاں جیم لکھا تھا وہاں جے لکھا یعنی اتنی پروکسیمیٹی اتنی کلوسنس یعنی آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ بڑا گہرا تعلق تھا کوپر نکر نے جب اپنا کام کیا کس حد تک استفادہ اس نے کیا ہوگا دوسری سے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے یہ بات سب یہ بات اب آہ تقریب متفق علیہ ہے کہ جو ٹرگنومیٹک ٹرک کہا جا گیا کہا ہے تاریخ کے حدث کو جو ٹرگنومیٹک ٹرک توسی نے ڈیولپ کی ان کو استعمال کیے بغیر یہ جو جیو سینٹسٹی سے ہیلیو سینٹسٹی کی طرح جو وومنٹ ہے وہ ہو نہیں سکتی تھی اس کے بغیر ممکن نہیں تھی اب آپ ایک چیزہ اور آپ دیکھیں اس گفو کے آخر میں اختام کے قریب پہ پہنچ رہا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک زمانہ میں اسٹرونومی اور اسٹرولوجی میں جو قربت تھی یہ ہم سب واقف ہیں یہ شکایت البرون نے بھی کی تھی کہ جن آ جن لوگوں کے دنمیان رہ کر آ اس کو یہ کام کرنے کا موقع ملتا تھا نہیں جو اس کی کاموں کو اسپانسر کرتے تھے وہ اکثر اور بیشتر اسٹرولوجی میں کام کروانا چاہتے تھے یعنی چاہتے تھے کہ ستاروں کے آہ مومنٹ کے ذریعے سے بتایا جیسا ہے کہ کون سا کام کب کرنا چاہیے یہی اسٹرونومی کے بنیادی محصد بھی تھا تو اکثر اور اکثر اور بیشتر سائنٹا اپنی خواہش کے علی الرغم ان کو یہ کام کرنا پڑتا تھا لیکن اب تیر وی اور تیر وی صدی میں جو زمانہ آ گیا تھا وہ یہ تھا کہ اب اس طرح کی اسپانسرشپ ضروری نہیں تھا کہ اس کی اسپانسرشپ کے بغیر کام نہ ہو بلکہ اب یہ تھا کیونکہ مذہبی ادارے بھی اس کام کے لیے آگے آگے تھے کہ وہ آہ اسٹرونومیکل اسٹیڈیز کو سپورٹ کریں تو یہ جو یہ جو آغاز ہوا آہ اکتوسی کے ذریعے سے تو انہوں نے ان کے بعد ہی سمجھ لیے کہ جو مساجد میں جو مختلف ٹائم کیپرز ان کو مواقیت کہتے تھے اپائنڈ کیاتے تھے انہیں خود مذہبی انسٹیوشن ان مواقیت کو اپائنڈ کرتے اور ایسے مواقیت کو جو کہ اسٹرونومی کے ایکسپارٹ ہوتے تھے اور پھر نمازوں کے اوقات اور مومنٹ ستاروں کے اور تاریخوں کا تائین وغیرہ وغیرہ ان سب کی ان ان سب کے بارے میں ایک متین طور پر ایک وقت بتا دے اس حصے میں ہماری گرتبو جو آئندہ ہوگی وہ ایک ایک ایسی ہی شخص کے مطالق ہوگی آہ آج کی ہم گرتبو کو ہی ہی پر ہم اختتام کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا آغاز ایسے گروہ سے ہوا جو کہ پوری ہماری تاریخ کے اندر ایک بہت ہی خطناک یعنی حسن بن سباہ کا جو گروپ ہے وہ خطناک تسلیم کیا جاتا ہے ان کے مذہبی عقائد بھی کچھ اسی طرح کہتے لیکن اس گروہ میں رہتے ہوئے توسی نے جو کانامہ انجام دیا تھا وہ آج بھی اس کے توسی کپل کے نام سے آج بھی ہم اس سے واقف ہیں اور اس کے بغیر یہ جیوسینٹیسٹی سے ہیلیوسینٹیسٹی تک جو مومنٹ ہے وہ ہو نہیں سکتا تھا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو موسیقی